ہیلو ہم چلتے ہیں کراچی سے کلام سائید پر لیکن میں اسلام آباد سے کلام گیا تھا تو اب میں بس میں بیٹھ سکتا تھا اور یہ ہی ہے آر لاؤنڈ کہیں کہ میں اس میں وای سیٹ کروں گا اب اس میں بیٹھ سکتا ہوں گا جا رہا نہیں آتی میرا پوپرڈی پرس ویلوگ ہے جس کو میں اس نے ایڈیٹن کرتی ہے اس کو بہت ایڈیٹن کر کے میں نے اپلوڈ کی ہے باقی آپ سب اس نے بتائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں اور آپ لوگ کلام ہو جائے رہے ہیں اور کون کون بھی جگہ ہیں کلام نہیں کھننے کے لیے اور آسن میں بریج بھی ٹوٹا ہوا تھا لیکن کافی لوگوں نے منع کیا کہ کلام نہیں جانا چاہیے لیکن میں نے کہا کہ نہیں ہم نے کلام جانا ہے لیکن فائنیلی میں کلام پہنچ چکا تھا دیکھو پانی مروبائل کی کربیا تھا اور مروبائل کی کاربن کی وجہتے ہیں لیکن آپ کچھ جگہوں پہر ویڈیو کو دور 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 کر کبنا نا پڑا جب آپ کو دیکھو کھل ویڈیو کیا ہوتے ہیں جب آپ سب ٹھیک ہیں کلام جاتے ویڈیو ٹھیک ہے ہمارا رکھا ہے اور گاڑی یہاں سے سٹریس جا رہی ہیں اوپر اوپر ہوتل بن رہے ہیں بھی اور یہ دیکھو یہ سارا جشمے کا پانی آ رہا ہے یہ جتنا بھی یہ جشمے کا پانی ہے اور یہ پہاڑ ہیں بڑے بڑے آج جمعہ دن تھا جہے دن میں آیا اور میں نے نماز کری اس کے بعد میں یہاں پہ گھتے ہیں نماز کری اس کے بعد میں میں آگے کی طرف روانہ ہوا آگے گیا تو یہاں مارکب سیئر یہاں پچیتے بہت مہنگی تھے یہاں کا بہت زیادہ بہت زیادہ تھا اور میں سپائیڈر مین بن کے یا بیٹمن بن کے اپنی ایک اصحاب سلیس وادی سیٹ سینگی سے لگ جاتا یہ کلام پہنچنے کے بعد یہ کلام کا بیشتہ یہاں سے نہ بھول جائے میں اس سے بتا دوں گا اس سے بھی سٹریپشن بھی لکھوں گا دیکھو یہاں بھی آنا یہ ہے کلام کا کلام ملے بہت خصصیت ہی تمہارا اور یہ بھائی ہیں جنہوں نے میرا ویڈیو بنایا ہے ہیلو اسلام علیکم آل دیکھو یہاں کا ویو میں آیا ہوں کلام اور یہ کلام کی خوبصت سا ایک بہت اچھا سا ویو لیکن یہاں پہ بڑا پاری نہیں ہے یار سنو فال ہوتی تو بہت زیادہ مزار تھا آگئی فائنلی دھو آگئی فائنلی دھو آگئی فائنلی دھو السلام علیکم نیچے جو ویلی اس تھی وہ گھوملی میں نے یہ جو چاہ رہا ہے یہ کہ ندی کہیں گے جو بھی تھا پانی کا جھڑنا گھوملیا اب میں جا رہا ہوں پہاڑ پہ اوپر دیکھو اٹھو پہاڑ اوپر دیکھو ٹاپ پہاڑ ہے وہاں جا رہا ہوں وہاں جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ بچارے اپنی زندگی کیسے گزر زبر کرتے ہیں ماں کے لوگ بڑے خوش رہتے ہیں ہم لوگ شہر کے لوگوں میں صورتا جی کو غریب سے ڈھنگ ہوتے ہیں ہم لوگ ہیپی نہیں رہتے ہیں ہم لوگوں کے بہت زیادہ لائک کا بہت زیادہ گم ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی زندگی ہم بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں بہت زیادہ خوشحال ہوتے ہیں سمجھ آیا بابو یا پچھلا بھی گیا یہ ہے جنگل کلام سائٹ کا اور میں جنگل نے بھی کافی اوپر تک آیا ہوں دیکھو کتے بڑے بڑے دلکھتے ہیں یا کیمرہ خراب ہو گیا کون سا جنگلیں بتائیں یہ جگہ کا نام کیا ہے ریخ ماتے جی جگہ کا کیا ہوا السلام علیکم میں ہوں اس پر ساؤت افریقہ کے جنگلوں میں یہ ساؤت افریقہ کے جنگل ہے آپ آل راؤنڈ دیکھ ستے ہیں یہاں کے جنگل نے بہت طرح ترقی کر لئی ہے اور یہاں پر جو پہلے ہبشی مویشی لوگ رہتے تھے تو وہ لوگ بائکوں پہ آ چکے ہیں یہاں کی حکومت نے ان سب کو ہر گھر کے ایک 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 اپرات کو بائک ڈونیٹ کی تھی تو اب وہ ٹائگر والے کپڑے جو ہوتے تھے جاندو کہ خالوں والے کپڑے نہیں پہنتے اب وہ انسانوں کے کپڑے پہنتے ہیں اب وہ انسان والے کپڑے پہنتے ہیں اب وہ پتے نہیں بانتے جو بڑے بڑے کیلے کے پتے ہوتے تھے اور اب ان کے واشیوم ہی بن چکے ہیں پہلے وہ لوگ واشیوم نہیں جاتے تھے اور پہلے بہت کچھ کرتے تھے میں نے پڑا تھا اب یہ دیکھو ساؤ سفیفہ کا جنگل یہ ہے اور میں اس جنگل میں آیا ہوں یہاں سارے شیر ہاتھی بندر یہ جو بنج رہے ہیں دیکھ رہے ہو یہ ہے یہاں سے سارے بھاگ چکے ہیں اور وہ لوگ شہروں میں جا چکے ہیں اور اسلام آباد آپ نے دیکھے ہوں گے جو لوگ بتمیزی کرتے ہیں جو لوگ اچھا نہیں رہتے ہیں وہ وہی جنگلی جانور ہیں یہاں لوگ بہت اچھے ہیں میچر وائز باکی طرح اپنا خیال لگے گا فرنٹ کیمرا خواب ہو گیا پانی میں گر گیا تو موبائل تو بیک سے اپنا بڑا سا مو دکھانا پڑ رہا ہے تینکیو تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اور پلیز پھرگیٹ تا سسکرائب میں یوٹیوب چینل لگو آپ جو بھائی بائی بائی ساو تسفیقہ کے جنگل میں جا رہا ہوں ان جنگلوں سے نکل کے ابھی میں آیا رہا ہے شیر بندر دیکھنے کے لئے یہاں سے سارے بھاگ چکے ہیں بہت سامنے بھائی بھائی بہت سکتے ہو آج کل جو بڑے بڑے فنیشرس مل رہے ہیں ان کا اچھی اسلام آباد ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پہ وہ جو فنیشہ کی لکڑی ہے یہ ساری کی ساری لکڑی وہاں کے شہر کے لوگ یہاں سے چوری کر کے لے گئے کارٹ کے لے گئے میرے کہنے کے مطلب یہ تا دل پر مت لینا اور دیکھو یہاں سارے جنگل جو ہیں ساو تسفیقہ کے سارے جنگلوں میں بڑے بڑے ٹنڈڈ ہی جا چکے ہیں اور جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کی چپائی بیڈ اور یہی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیز ہیں یہ جو آئی وی ہیں یہ ہی لکڑی کی آئی وی ہیں آدھا نیمون کے ساتھ آدھا اچھا ہی آدھا ہوگا یہ ویڈیو سٹارٹ کریں دیکھو یہاں کا کتنا حسین سا منظر ہے اور بڑے انچے انچے پہاڑ ہیں یہاں کی زندگی بہت اچھی ہے یہاں کی زندگی بہت اچھی ہے یہاں پر بندہ بول ہو جاتا ہے میکسیمم چاہ سے پانچ لوگ کیمپنگ بھی کرتے ہیں دیکھو پانچ دن دس دن آپ اپنا سپینٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ ہوتاں جاؤ گے یہاں انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں ہے چلتا نہیں ہے یہ ویڈیو بھی میری آپ کو ایک ڈیٹ مہینے بعد میں لے کہ آج تارک کیا ہے آج پانچ اگرس ہے اور میں آئے ہوں آج گھومنے کے لئے میں بشائر اگرس کے بعد سپٹمبر اکٹوبر میں ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہے کیونکہ بہت سارے ویڈیوز بنی رہے ہیں دیکھو یہاں پر ہیں پہنس پکریاں پہنس پکریاں تو ہیں نہیں یہاں پر ہیں گاہیں اور یہاں پر ہونا چاہیے کچھ آگ جلانے کا سماان یا کچھ وہ لوگ ہاں بہت اچھی لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں بنا کے پلاتا آپ لوگوں کو بہت اچھی گرم گرم ہاٹ اور پیاری سی چاہ ہے اور پھر بس یہ ہی چاہ ہے لیکن لیکن ہلو اللہ میں ہوں دیکھو یہاں پر ہیں بہنس بکریاں بکریاں تو ہیں نہیں وہ ہیں گاہیں ہیں زیادہ تر اور کتنا اچھا منظر ہے اوپر پہاڑ نیچے پھر ہریالی پھر یہ جونپڑی پھر یہاں سے چشمہ جاتا تھا خوش ہو گیا آگر من کیا بھر اور یہ پھر گاہیں ہیں اور پھر یہاں پر ہونا چاہیے تھا لکڑیاں آگ چینی پتی لائچی پانی پھلے نہ ہو اور ان کا دودھ اور میں بناتا کڑک دل پتی چائے آج ہے آزادی کا دن چٹ تزا یہ ہیں حسین وادیاں جو کہ واقع ہے کہ آج اس سے بیس ہزار کلومیٹر اردودی پھر بیس ہزار کلومیٹر بیس ہزار کلومیٹر جس نے بھی خود خوشی کرنی ہو یہاں پر آجائے ابدا بیس ہزار کلومیٹر اسلام علیکم اور اسلام علیکم یہ ہے وہ وادی جہاں پر میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ یہاں پر آؤں کپڑے اتاروں اور ڈکی ماروں لیکن حیمت نہیں ہو پاتی اتنا تھنڈا پانی ہوتا ہے یہاں کا ابھی کچھ دیر پاؤں ڈالے تھے تو بس سردی رگ دیتی کون کون ہے جو یہاں پر آیا ہوئے گمنے کے لیے ہلو یہ میں ہوں یہ میری گاڑی ہے یہ کلام کا ایک بہت اچھا ویلی ہے اور یہاں پر میں مستی کرنے آئے ہوں السلام علیکم اللہ یہ میں ہوں یہ میری گاڑی ہے یہ بھی میرے دوستوں کی گاڑی ہے یہ ایک بہت درچہ پیٹا رہا ہے وہ جو میں ٹک تھا یہ یہ ہے کہ یہ پانی ہے اور میں ہاں پر آیا ہوں اس سویمنگ کرنے کی اس کے بعد نہا دھوکے میں واپس جاؤں گا ملیمہ کھانے کے لیے یہ میں ہوں یہ میری گاڑی ہے اور میں ہاں پر آیا ہوں نہانے کے لیے یہ ہے سوات کی مین بزار جہاں پر سارے کی سارے آپ کو ان کے تریڈیشنل کپڑے اور یہ ہے سوات کی مین بزار جہاں پر آپ کو ان لوگوں کے تریڈیشنل کپڑے اور ان لوگوں کے چیزیں ملتے ہیں یہاں سے آپ کو واپس کے لیے پشاور اور سوری یہ کلام کا بزار ہے بائے بائے کلام جا رہا ہوں کلام سے میں اب واپس اپنے گھر کی طرف کاش کیمرہ میں بیمار نہ ہوتا تو وہ ساتھ آجاتا ہے بس اپنے گھر کی کریں جانے کے لئے پشاور سکوات اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہ کے لئے گاڑیاں میں مل جاتی ہیں اور یہاں پر ہی ان کا بزار ہے فوٹس فغیرہ اور باقی ہوتل فغیرہ یہاں پر ہی ہیں ان لوگوں کے مین بزار یہ ہی ہے ایک 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 یہ ہے میرا ہوتل یہاں پر میں رہ رہا ہوں سوات میں دیکھ لو آپ ابھی ابھی آئے ہوں کلام پہ آل گائنس ویڈیو تو ختم ہو چکی تھی وہ لوگ کا ڈائنڈ ہو چکا تھا پہتا نہیں اچھی لگی یہ لگی لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا اچھی لگی انہوں نے لگی مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ آخری کی ویڈیو تھی میں نے کہا کہ دکھا دوں یہ مندل مجھے بہت اچھا لگا تھا یا یہاں پر آؤ اپنی ٹک ٹوک بناو اپنی ویلوگنگ کرو اپنی بیاد کر دن بناو اور آتے پر رید نے پکارا ہے اس کے بعد یہاں پر آئے ہوں میں نے نائٹ سکی کرو اور اسے چلے جاؤ اور بس میں نے اس دن سے پہتا ہوں اس کے بعد تو ابھی بتاؤں کیا ہوا زندگی کے بارے میں میں آپریشن ہو گیا ڈیٹ پر ہوں ویڈیو ایڈرنگ کر رہا ہوں اور اب اپلیوٹ کر رہا ہوں باقی اب اپنا خیال لگنا میرے چینل کو سکرائب کر دیں اگر کوئی یوٹیوب دیکھتے مجھے تو میں نے میرے بتانا کہ وائز time君 کو نہیں ٹھو ہے سجم رائے میں کمپلیٹ ہو rope ہوتا ہے دس ملین کا ہے لیکن ایک لاکھ پانچ تار ہو چکے لیکن وہ ٹائم بار بار ڈاؤن ہوتا رہتا ہے وہ کمپلیٹ ہوئی نہیں پارا ٹائم پتہ نہیں کیوں ایک لاکھ ہوا ہے پھر وہ دو تین دن کوئی شورٹ نڈال ہو تو واپس سے ٹائم کم ہو جائے تو میرے کیسے دس ملین کمپلیٹ ہوں رو برکی اپنا شاید لکھنا اللہ حافظ لائک کمنٹ اور سکیب میحلے کیا